تو لیوسنری آئیڈیالوجی ہو یا کسی ثابت آئیڈیالوجی کی ایک جدید تشکیل اور جدید تعبید ہو جس کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا اللامہ اکمال کی کتاب کا کہ اسلام کا ایک نظام عقائد ہے ایمانیات کا سلسلہ ان ایمانیات کو اگر ہم اس دور کی علمی سطح پر پیش نہ کر سکیں اور جو بھی علم کا ذخیرہ انسان نے جمع کر لیا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک مطابقت نہ ہو تو پھر ایک گیپ رہ جائے گا اور یہ گیپ جو ہے در حقیقت یہ پھر انقلاب کے راستے کی سب سے بڑی مطابقت ہوگا جب تک کہ اس کو انٹیگریٹ نہ کیا جائے اور اس دور کی علمی سطح پر ہم اسلامی جو حقائق ہیں ایمانی حقائق اس کا اثبات نہ کر سکیں مدلل طور پر تو ایک صحیح اور واقعی اور حقیقی اسلامی انقلاب کا کوئی سوال پر دانے گا دوسرے یہ کہ ایک نئی پارٹی نیو ریولیوشن نبی پارٹی وجود میں آئے جس میں جو سادرز ہیں جس میں جو اہدے ہیں جو درجہ بندی ہے وہ کوئی قدیم کسی بلیات پر نہ ہو بلکہ وہ اسی تحریک کے اندر کس نے کتنی قربانی بھی ہے کون کتنا فیش خدمی کی کون پہلے آیا ہے یہ چیز ہوگی کہ جس سے کہ ان کے درجہ بندی ہوگی اور ان کے ملطبے کا قائم ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے ایران کی اس تبدیلی کے اندر موجود نہیں ہیں لہٰذا یہ وہی ایک نظام علماء جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس نے گویا کہ ٹیک اوور کر لیا ہے تو یہ ایک حقیقی انقلاب نہیں بلکہ ایک کون یہاں وہ کون جو ہے اس لیے نہیں آ سکتا پاکستان نے نرسل کی کاؤں پہلے مرتبہ کہ دو چیزوں میں ہمارے اور ان کے درمیان بہت ہی بڑا فرق ہیں حالات ہمارے بہت مختلف ہیں ایران کے حالات ایک تو یہ کہ شیعہ سنی آبادی جو ہے ایران میں اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے کہ جو مین لینڈ ہے ایران کا اصل ملک ہارٹ آف دی کنٹریٹر اس میں صرف شیعہ ہیں سنی کا وجود ہی ملک ہنڈرڈ پرسنٹ شیعہ سنی ایران میں جتنے بھی ہیں وہ پیریفری پر ہیں کارنرز میں ہیں جنوب مشرقی کونے میں بلوچ ہیں شمال مغربی کونے میں قرب ہیں ان سے تو ان کی مسلطہ جل سلطی رہتی ہے پھر یہ کہ جنوب مغربی کونے میں کچھ عرب قبائل ہیں اور جو شمال مشرقی کونہ ہے اس میں کچھ افغان اور فرق قبائل ہیں لیکن اصل میں جو ایران ہے مین لینڈ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ شیعہ جبکہ ہمارے ہاں تو یہ صورت نہیں ہے ہمارے ہاں تو گڈمڈ ہیں ایک شہروں میں دیہات میں بسیوں میں محلوں میں اور یہ جو امبلٹی سوری سلیٹ بن گئے ہیں تو نیچے سنی اوپر شیعہ اگلی منزل میں پھر سنی پھر شیعہ اس طریقے کی ترسیم آپ کو نہیں جائے گی تو ایک تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارا اور ان کا جو راستہ ہے اس کو الہدہ کر دیتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ میتھڈالوجی جو وہاں کام کر گئی وہ یہاں کام نہیں کر سکتا اور دوسرا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارا جو سنی اسلام ہے اس میں جو غالب اکسریت ہے اس کی کوئی تنظیم نہیں اس کے اندر علماء کا کوئی نظام نہیں کوئی گریڈیشن نہیں کوئی درجہ بندی نہیں جس طرح کی درجہ بندی اور گریڈیشن اور ایک معیم نظام شیعہ علماء کا ایران میں ہے وہ یہاں موجود نہیں اس کے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ایران براہ راست غلام کبھی نہیں رہا دوسرے لوگوں کی یہ انٹریلیس پاورز کی جو ہے ایک طرح کی ان کے اوپر سرداری اور فوقیت تو رہی ہے لیکن اندر جو ہے ان کا اپنا نظام پر قرارا ہے جبکہ ہم لوگ جو ہے بردے صغیر پاک و ہنگ میں کم سے کم سو برستو براہ راست غلامی کے حملے گدارے ہیں تو ہمارا اگر کوئی انسٹیوشن تھا بھی علماء کا تو وہ شیٹر ہو گیا ہمارا وہ نظام درم برم ہو گیا اور اب ظاہر بات ہے کہ علماء کی کوئی ایسی مرکزی تنظیم موجود نہیں ہے کہ وہ اتنی مضبوط بھی ہو اس کا ڈیسپلن بھی ہو اس کی درجہ بندی بھی ہو کہ وہ ٹیک آور پسکت تو یہ چیز پاکستان میں ممکن الوقون نہیں میں نے ارس کیا تھا اپنی غصور کو سمرائز کیا تھا کہ پاکستان میں آئے گا تو ایک صحیح اسلامی انقلاب آئے گا اس طرح کا علماء کا کوئی خوب پاکستان میں ہونے کا تو انکان نہیں تو گویا کہ جس سوال سے میں نے پچھلی مرتبہ باشرو کی تھی کہ کیا پاکستان میں ایرانی طرح کا انقلاب آنا ممکن ہے اس کا جواب تو میں پچھلی اپنی تقریر میں دے چکا ہوں کہ نام ہوتے البتہ یہ کہ آج مجھے گفتگو کرنی ہے کہ آیا یہ تبدیلی جو ایران میں برپا ہوئی ہے واقعاً اسلامی ہے یاد نہیں اور اسلامی ہے تو پھر وہ کون سا اسلام یہ کون سے اسلام سے اب میری جو گفتگو شروع ہو رہی ہے اس میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوا آغاز ہی میں کیونکہ شیعہ سننی کہ کچھ اختلافات کا ذکر یہاں آئے گا لہذا یہ وضاہ ضروری ہے کہ شیعہ پر کوئی تنقید اس وقت پیشے نظر نہیں ان کی کوئی مخالفت ان کی تنقید یہ نہیں بلکہ ہمیں اصل میں سمجھنا ہے کہ کیا کیا فرق اور کیا کیا انتیازات ہیں جو شیعہ اسلام ہیں اور سننی اسلام ہیں اس کے مامے بعض ادرات کے لئے شاید یہ اسطلاح بھی نہیں ہو شیعہ اسلام اور سننی اسلام تو میں ان کے لئے یلسہ دینا چاہتا ہوں کہ واقعاً یہ دو اسلام ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے اسلام میں فرقے یہی دو ہیں باقی جن کو فرقہ سمجھا جاتا ہے وہ فرقے نہیں ہیں اہل سنت میں مثل شقہ کے مختلف مذاہب ہیں مسلک ہیں حنفی شاہ سعی مالکی حنبلی اہل حدیث یا خلفی یہ پانچوں مسلک در حقیقت شقی مسلک ہیں جہاں تک اہل سنت ہونے کا تعلق ہے یہ اس کے اندر مشترک ہے لہٰذا ان کے اسطلاحات صرف فتح ہی ہیں اس سے آگے نہیں ان کو فرقہ کہنا بالکل غلط ہے فرقے کے لفت ہی کی در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ لفت کا یہ غلط استعمال ہے حاصل میں جو ہے معاملہ وہ بنیادی فرق اگر کہیں پرتا ہے تو وہ شیعہ سننی ان کا جو فکر ہے ان کے جو مختلف معاملات ہیں میں ان میں سے ایک ایک لیکن پر غلط کروں گا ان میں واقعیتاً بنیادی فرق ہے اور اس فرق کو میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ میں بات ہماری سمجھ میں تو ہونی چاہیے معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہے کیا اس میں جیسا کہ میں نے رکھیا ان پر کوئی تنقید یا ان کی کوئی تنقید اس وقت جو ہے نہ میرا موضوع ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو خاص طور پر چونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ محرم آیا چاہتا ہے اور اب خاص طور پر یہ ایام تو وہ ہیں جن میں صلح کی اور آشتی کی اور محبت کی گفتگو ہونی چاہیے لیکن یہ کہ میں بھی کسی بھی درجے میں کوئی نفرت پیدا کرنا ان پر تنقید کرنا ان کو غلط قرار دینا یہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے بلکہ صدر یہ کہ سمجھیں کہ ہمارے اور ان کے مادین پر کیا ہے سب سے پہلی بات میں یہ ارس کروں گا کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اگر کہ اس کی سورسز میں نظری اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں کتاب اللہ اور سنت رسول یہی ہماری فقہ کے دو اصل سورسز ہیں اور یہی ان کی فقہ کے لیے دو اصل سورسز ہیں اس اعتبار سے اصولاً فقہ کے جہاں تک یہ اساسات کا تعلق ہے اس میں شیعہ اور سنی اسلام کے مادین فرق نہیں البتہ فرق کہا آتا ہے کہ ان میں سے ایک سورس جو ہے قرآن وہ تو میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ متفق علیہ ہے اگر کہ یہ معاملہ عقائد کہا جاتا ہے کہ اکثر شیعہ حضرات کے نظری یہ قرآن دیپینڈیبل نہیں اس قرآن میں ان کے نظری تحریف ہوئی اس میں کچھ آیات اور بھی گئی حضرت علی اور اہل بیت کے شاند میں کچھ آیات تھی ان کے کہنے کے مطابق یہ قرآن سے کرچ بھی گئی گویا کہ یہ قرآن ان کے نقطے نگاہ سے تو یہ محفوظ قرآن نہیں لیکن یہ عقیدے کی بہت اس کو میں بعد میں لاؤں گا اس وقت کم سے کم جنابِ خمینی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے برملا کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں تو ہمیں اسی بات پر ان کی قول کو تسلیم کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ مشترک قدر ہے ہمارے اور ان کے معاملے لیکن جہاں تک سنت کا تعلق ہے اصولاً سنتِ رسول کے ایک بجتِ شریح ہونے پر ان کا بھی اتفاق ہمارا بھی اتفاق ہے لیکن سنت کی سورسس جو ہے وہ مختلف ہے ہمارے ہاں چاہے مالکی ہو ہنسی ہو ہنبلی ہو چاہے وہ کوئی بھی اہلِ حدیث ہو سنتِ رسول کا جو زخیرہ ہے کتبِ احادی وہ سب کے نزیق وہی ہیں صحیح مخاری صحیح مسلم جامِ ترمیزی سنتِ عبی دعوت یہ جو کتابیں ہیں سہای ستہ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سب کی مسترق لہذا مستدل ایک ہے جہاں سے دلیل لائی جاتی ہے وہ ایک ہے سوچ ایک ہے البتہ یہ کہ کونسی حدیث زیادہ قوی ہے کونسی حدیث کس معاملے میں ترجیز کی تاہف رکھتی ہے کونسی مرجوع ہے اس میں اختراب ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے صحیح مسلم جو ہیں وہ مالکیت اور شاطیت اور حلقیت اور ہنبلیت میں تو فرق ہے لیکن یہ کہ اس میں قطن کو اختلاف نہیں کہ حدیث کا یہی زخیرہ ہے کہ جہاں سے ہمیں استدلال کرنا چنانکہ میں نے علماء کے منشن جو آج سے دھائی سال قبل ہوا تھا بلکہ تقریباً سارے تین چار سال قبل سن اکھی کی بات ہے تو اس وقت میں نے یہ بات ارسی کی تھی کہ جہاں تک ہمارا دستور کا معاملہ رہا ہے پاکستان کا یہ بات بہت اہل ہے جو دستوری خاکہ بھی بنا ہے اس میں یہ دفعہ موجود رہی ہے کہ اگر کہ یہ دفعہ ہمارے ہاں ابھی صرف دائیلیکشیو پرنسپل کے طور پر رہی ہے اس کو بالکل لیا با تمام و کمال جو ہے نافت نہیں کیا گیا یہ آپریٹیو فلاؤز موجود تھی موٹوں کے دور میں بھی موجود تھی تیہتر کے دستور میں بھی ہے شپن کے دستور میں بھی ہے یہ پلاؤز ہر دستور کے اندر موجود رہی ہے لیکن ڈائلیکشیو پرنسپلز میں رہی ہے آپریٹیو پلاؤزز میں لیکن بہارہال اس کی